بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر دادین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بھی محفوظ رہیں آج ہم بات کریں گے گلبرگ گرینز جس کا اصل نام انٹیلیجنس بیورو ایمپلائز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ملزم تھا ارسلان حمید جو پروپٹی کا کاروبار کرتا تھا اربوں روپے کا اس نے فراڈ کیا ہے پاکستانی عوام سے اور فرنڈ سٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے نام سے اس نے وہاں پہ آفس بھی بنایا تھا اور اس دوران وہ مہنگے داموں لوگوں سے پلاٹ خریدتا تھا انسٹالمنٹ پہ پھر اس کو سستے داموں کیش پہ وہ بیج دیتا تھا اس طرح کرتے کرتے لگ بگ اس نے دس ارب روپے سے زائد کا فراڈ کیا ہے اور اس فراڈ کے مطلق جو انٹیلیجنس بیورو ایمپلائز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی کی انتظامیہ ہے اس کو بھی بخوبی علم تھا کیونکہ وہاں پہ جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو انتظامیہ کے نوٹس میں ہوتی ہے لیکن ارسلان حمید نے جب ارب روپے کا فراڈ کیا وہاں پہ اس میں کئی خواتین بھی ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جمع پونجی سے وہ محروم ہوئے کیونکہ پاکستانی عوام لالچ اور حوز کی پجاری ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نو سر باز کبھی بوکھا نہیں مرے گا لیکن پولیس مقدمات درج کرتی ہے تھانا لوہی بیر میں کئی مقدمات درج ہوتے ہیں اور اس دوران جو گلبرگرین کے متاثرین ہیں وہ اس حوالے سے پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں لیکن یہ باثر لوگ ہیں انہوں نے ان متاثرین کی پریس کانفرنس اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں نہیں ہونے دی پھر اس کے بعد یہ متاثرین اپنے حق کے لیے اشارہ پر نکلتے ہیں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں دفعہ 44 لگائی ہوئی ہے تو اس لیے آپ احتجاج نہیں کر ستے لیکن متاثرین ہیں وہ اپنی جمع پونجی سے محروم ہوتے ہیں وہ احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں پھر پولیس انہی احتجاجی مظاہرین کے اوپر جو اپنے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں جو اپنی رقم واپس ملنے کے لیے باہر نکلتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے رقم واپس ملے انہی کے اوپر پولیس مقدمہ درج کرتی ہے خیر کرتے کرتے اسلام آباد پولیس ایک بڑے فرادی ارسلان حمید کو گرفتار کر لیتی ہے لیکن اس بڑے فرادی کی ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ دو روز قبل ارسلان حمید تھانہ قرال پولیس کی کسٹڈی سے فرار ہو جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ وہ اس وقت فرار ہوتا ہے کہ پولیس جو مقدمہ درج کرتی ہے اپنی مدیت میں کہتی ہے کہ ملزم کو عدالت نے جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجا اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے پولیس کے پاس آپ کو معلوم ہے ریسورسز بھی نہیں ہیں تو انہوں نے ایک مہران گاڑی میں اتنا بڑا فرادی ملزم کہ جس نے اربوربے کا فراد کیا ہے پولیس نہ سیکیولٹی ساتھ لگاتی ہے ایک مہران گاڑی میں رسلان حمید کو جیل کے جانب لے کے جایا جاتا ہے تو راستے میں پولیس کے مطابق جو مقدمہ درج یہ ہوا ہے آپ یہ مقدمے کی کاپی بھی دیکھ رہے ہیں یہ سفدر حسین صاحب انسپیکٹر کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوئے اور اس میں آپ تمام چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو فینسز لگے ہیں دو سو پچیس بھی دو سو چوبیس تین سو تریپن ایک سو چیاسی تین سو اکتالیس چونتیس اور اس مقدمے کے مطن میں یہ لکھا جاتا ہے کہ رسلان حمید وال عبد الحمید سکنا فلان فلان جیسی جو کے دیگر مقدمات میں اڈیالہ جیل میں بند تھا کو کل سترہ جنوری دوزار تیس کو حضب زابطہ عدالت مجاز تفتیش مقدمہ بالا میں گرفتار کر کے عدالت پیش کیا گیا اور اس کے بعد عدالت نے چودہ یوم کے جوڈیشنل رمانٹ پر جیل بھیج دیا وقت نہ ہونے کے وجہ سے ملزم بالا کو حوالہ مد نمبر چوبیس سترہ جنوری دوزار تیس کو راداری بند حوالات تھانے کیا جس کو مروز بند حوالات تھانے سے نکلا کے زیر حراست علی عمران کانسٹیبل ہے اس کو پرائیویٹ گاڑی لر ویو تیس چوراسی ایک میران گاڑی ہے کورال چوک کی جانب جاتا ہے اور ویگو ڈالے میں کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ رسلان حمید کو فرار کروا دیتے ہیں ناظرین یہ آپ دیکھ لیں کہ پولیس ایک ملزم کو اب کیونکہ نوٹوں کی چمک ہے یہ فراری نوصر باز ملزم ہے اس نے پولیس کو پیسے دی اور پولیس نے کہا جی کہ ہم نے ایک راداری کے اوپر اس کو تھانے میں ہی رکھا ہے کیونکہ پولیس آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اگر انصاف بکتا ہے تو پولیس بھی بکتی ہے اور یہ ملزم فرار ہوتا ہے ملزم کو ویگو ڈالے میں تین لوگ آتے ہیں نکاپوش ہوتے ہیں اور اس مقدمے میں یہ لکھا جاتا ہے مقدمے کے مطن میں کہ وہ پنڈی کی سمت جاتے ہیں یہ اسلام آباد کی اس کا تائن ہم نہیں کر سکے کیونکہ چڑھائی تھی اور ویگو ڈالا وہ ہیوی ہے میران گاڑی چھوٹی ہے تو اس کا پیچھا نہیں کر سکی خیر اس حوالے سے جب ہم نے ایسے چو کرال سے معلوم کیا تو ایسے چو کرال کا یہ کہنا تھا کہ ملزم کو ہم نے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے یہ اب آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں کہ پولیس کی حراست سے فرار ہونے والا ارسلان حمید جس نے دس ارب روپے سے زائد کا فرار کیا اس کو پولیس دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے اور اس کا ایک روز کا جسمانی رمان حاصل کیا جاتا ہے لیکن پولیس کی اہلی اور نیگلیجنس کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے وہ فیصلہ یہ کرتی ہے کہ ارسلان حمید نے جو پاکستانی عوام سے ارب روپے کا فرار کیا ہے اس کا کیس نیب کو منتقل کیا جاتا ہے اس حوالے سے نیب حکام سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ارسلان حمید کے معاملے کے اوپر وہ تفتیش کر رہے ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں اور جو متاثرین ہیں جن لوگوں سے ارب روپے کا فرار ہوا جن کو اس ارسلان حمید نے چیک دیئے تھے ارسلان حمید نے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اوانہ ہائٹس کے نام سے اور ایک گلبرد ریزیڈنشیا کے نام سے اس نے یہ فرار کیا تھا اور دس ارب روپے سے زائد کا فرار ہے ایک روز کے جسمانی ریمان کے اوپر ارسلان حمید پولیس حراست میں ہے تھانہ قرال کی حوالات میں اس کو رکھا گیا ہے اور کل اس کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا لیکن دوسری جانب نیب نے بھی ایک بڑا اعلان کیا ہے نیب نے متاثرین جو ارسلان حمید کے ہیں ان سے درخواستیں مانگ لی ہیں اور اس حوالے سے آئندہ ایک دو روز میں اشتہار بھی جاری کیا جائے گا ارسلان حمید کے جتنے بھی ایفیکٹیز ہیں کیونکہ وہ ارب روپے لوٹ چکا ہے اس نے جو پیسے لوٹے تھے کہ اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں اپنی بیگم کے اکاؤنٹ میں اپنے ملازمین کے اکاؤنٹ میں وہ ڈالتا رہا ایاشی مارتا رہا اب اللہ کرے کہ جو گلبر گرین کے متاثرین ہیں جن کے ارب روپے لوٹے جا چکے ان کو وہ رقم واپس مل سکے اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا پولیس ملزم ارسلان حمید کا مزید جسمانی رمانٹ لیتی ہے یہ اس کو جوڈیشل رمانٹ پر جیل بیجے جاتا ہے کیونکہ ارسلان حمید کے اوپر ایک مقدمہ نہیں ناظرین ارسلان حمید کے اوپر تھانہ لوئی بیر میں بھی مقدمات درجہ ہیں تھانہ سیالہ میں بھی مقدمات درجہ ہیں تھانہ قرال میں بھی مقدمات درجہ ہیں لیکن یہاں بے پولیس کو اس چیز کی بھی تفتیش کرنی چاہیے کہ ارسلان حمید کو فرار کرنے والے کون لوگ تھے کون اتنا باثر تھا کہ اس نے پولیس کی حراست سے ہدکڑی لگے ہوئے ملزم کو بہ آسانی فرار کروا دیا پولیس کو اس چیز کی بھی تفتیش کرنی چاہیے کہ جو اس مقدمے کے تفتیشی اوفیسر تھے جس کانسریبل کا میں نے نام لیا جو سفدر حسین ہے کیا انہوں نے پولیس کو کچھ بتایا کیونکہ بظاہر تو اسی طرح لگتا ہے کہ ارسلان حمید نے نوٹ پھینکے اور پولیس بک کی اور پولیس نے اس ملزم کو فرار کروا دیا لیکن دات دینی چاہیے ایسے چو کورال کو کہ جنہوں نے انتک محنت کی اور اس کے بعد ارسلان حمید کو دوبارہ گرفتار کیا ہے گرفتار کرنے کے بعد اس کا ایک دن کا جسمانی رمان لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیب جو تحقیقات کر رہے ہیں نیب جو انمیسٹیگیشن کر رہے ہیں اس میں کیا جو پاکستانی عوام جنہوں نے اپنے اربو روپے اس نوصر باز کے ہاتھوں لٹا چکے ہیں ان کو وہ رقم واپس دلواز سکے گا کیونکہ جو ہمیں اطلاع مصول ہوئی ہے کہ ارسلان حمید ایک اکیلہ نہیں تھا بلکہ ایک پورا گروپ تھا جس کا اتنا دماغ چلا اس حوالے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ گلبرگ گرینز کی جو انتظامیہ ہے اس کے بھی مبینہ طور پر شراکتداری کے انکشافات ہوئے ہیں کہ مبینہ طور پر جو گلبرگ گرینز کی جو انتظامیہ ہے اس کی بھی شراکتداری تھی لیکن اس حوالے سے ہم نے گلبرگ گرینز انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ شاید وہ اپنا موقف دے سکے لیکن ان میں سے کسی نے موقف نہیں دیا اب ارسلان حمید ہماری دعا یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو لٹ چکی ہے ارسلان حمید سے ان کے پیسے جو ہیں ان کو واپس مل سکے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ